آج ہم بات کریں گے بلو بیٹلز کی اور یہ ڈی سی ای یو کی تھرٹینٹھ انسٹالمنٹ ہے آل دو کہ بلو بیٹل ایک کومک کریکٹر ہے مگر فلم کے کافی سارے حصے آئرین مین سے متاثر لگتے ہیں خاص طور پر انڈ فائٹ کا حساب تو فلم کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فلم کا سٹارٹ کورڈ انڈرسٹری کی سی ای او وکٹوریا سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سائنٹسٹ ہیری اور اس کا رائٹ ہینڈ کون ریڈ بھی موجود ہیں اور یہ انڈارٹیکا کے ایک دور تراز علاقے میں آئی تھے کیونکہ یہ ایک انشنٹ ایلین ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے تھے جس کا نام سکرائب ہے اس کے بعد ہمیں اس چیز کے اندر کا حصہ دکھایا جاتا ہے جس میں یہ سکرائب موجود تھا اور یہ سکرائب بھی بلو بیٹل کو پاور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ لوگ اسے کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں اس کے بعد پر چلتا ہے کہ وکٹوریا کا بھائی اس کمپنی کا سی ای او تھا اور وہ اسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا مگر وہ اچانک گائب ہو گیا اور اب وکٹوریا ہی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکا نظر آتا ہے اور اس کا نام جیمی ہے اور وہ لاکھ ہی پرہائی کر کے اپنے گھر واپس آیا ہے اور وہیں وہ اپنے انکل روڈی سے بھی ملتا ہے روڈی بھی ایک سائنٹسٹ ہی ہے اب جیمی کی ماں اسے بتاتی ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بہت حراب ہیں اور ہم نے اپنے مشکل حالات تم سے اس لیے چھپا کر رکھے تاکہ تم اپنی پرہائی مکمل کر سکو اور ایک اچھی سی نوکری ڈھونڈ سکو اور اگلے دن ہم جیمی کو وہ اچھی سی نوکری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جیمی اور اس کی بہن ایک امیر فیملی کے گھر میں صفائی کا کام کر رہے تھے اور یہ گھر اسی ویکٹوریا کا ہے اس کے بعد ہمیں ویکٹوریا نظر آتی ہے جو کہ اپنی بھتیجی کے پاس آتی ہے جس کا نام جینی ہے مگر جینی بہت گصے میں تھی کیونکہ ویکٹوریا نے اس پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کر دیا تھا جسے ویکٹوریا کے باپ نے بند کر دیا تھا اور یہ پروجیکٹ ایک ایسی ڈوائز تھی جو اگر کسی بھی سولجر پر لگا دی جائے تو وہ اکیلا ہی تمام فوج پر بھاری ہوگا لیکن ویکٹوریا کا کہنا تھا کہ میرا بھائی اب مر چکا ہے اور اب میں ہی اس کمپنی کی سی ای او ہوں اس لیے اب صرف میری مرضی ہی چلے گی اور ابھی یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جیمی اور ایما وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی بات میں دخل اندازی کرنے پر ویکٹوریا ان دونوں کو نوکری سے نکال دیتی ہے اس کے بعد وہاں سے باہر نکلتے ہوئے جینی ان دونوں سے ملتی ہے اور جینی جیمی کو اپنا نمبر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ کمپنی میں آ کر اسے ملے تاکہ وہ اسے کوئی نوکری دے سکے اس لیے اگلے دن جیمی تیار ہو کر کمپنی میں پہنچ جاتا ہے اور جب وہ جینی سے ملنا چاہتا ہے تو اسسسٹنٹ اسے انتظار کرنے کا کہتی ہے اس لیے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں اندر کا سین نظر آتا ہے جہاں ہیری اسی بلو بیٹل کے پاس مجود تھا لیکن اسے واش روم جانا پڑتا ہے اور جب وہ واش روم کے لیے جانے لگتا ہے تو جینی وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ بہت چلاکی سے اس کا کارڈ چرا لیتی ہے اور اس کے بعد وہ بلو بیٹل کو چرا کر ایک برگر باکس میں ڈال دیتی ہے مگر باہر نکلتے ہوئے تو جینی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اسی وقت الارم بجنے لگتے ہیں کیونکہ ہیری کو پتا چل چکا تھا کہ سکراب چوری ہو چکا ہے اس لیے جینی وہ برگر باکس چیمی کو دے دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے گھر لے جائے مگر اسے کھولے نہیں اور چیمی ایسا ہی کرتا ہے اور وہ باکس لے کر وہاں سے سیدھا اپنے گھر آتا ہے اور وہاں اس کی فیملی اسے ہی یہ برگر باکس کھولنے کا کہتی ہے اور باکس کھولنے پر انہیں اس کے اندر بیٹل کا سکراب نظر آتا ہے اور جو ہی چیمی اسے ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو وہ ایکٹیو ویٹ ہو جاتا ہے اور وہ فوراں ہی چیمی کے موں پر چمٹ جاتا ہے کہ دیکھ کر سبی لوگ در جاتے ہیں اس کے بعد وہ بیٹل اس کی کمر کے اندر خوش جاتا ہے اور ایک تکلیف دے انداز سے وہ چیمی کے پورے جسم کو ہی بلو بیٹل میں بدل دیتا ہے اور اب اسے اس سوٹ کے اندر سے اپنی تمام فیملی کی انفرمیشن نظر آنے لگتی ہے اور اس سوٹ کے اندر اس کی ایک اسسسٹنٹ بھی مجود ہے جو کہ اس سے بات کرنے اور اسے گائیڈ کرنے لگتی ہے اور اسسسٹنٹ کا نام خدیجہ ہے اس کے بعد وہ جیمی یعنی بلو بیٹل کو کہتی ہے کہ اب تم اس سوٹ کی پاور دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ سوٹ اسے اڑا کر پیس میں لے جاتا ہے اور اس کے بعد بہت تیزی سے وہ زمین کی طرف آتا ہے اور نیچے آتے ہی اس کے سامنے ایک بس آ جاتی ہے اور اسی وقت اس سوٹ کی شیلڈ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور اس بس کی درمیان سے ہی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ سوٹ اسے واپس اس کے گھر لے آتا ہے اور ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر جیمی دیکھتا ہے کہ وہ سکریپ تو اس کی کمر کے اندر پورے طرح دھس چکا ہے کہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جینی کے پاس جانے لگتا ہے تاکہ وہ کسی طرح اسے ڈی ایکٹیویٹ کر سکے لیکن جیمی جیسے ہی کوڈ انڈسٹری کے باہر پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ جینی کے پیچھے تو پوری فورس پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ اسے اپنی گاری میں بٹھاتا ہے اور گاری بھگا کر وہ اسے اپنے گھر کی اندر لے آتا ہے اس کے بعد وہ جینی کو بتاتا ہے کہ یہ بیٹل تو میری کمر کی اندر پوری طرح دھس چکا ہے اس کے بعد جینی انہیں اس سکریپ کے بارے میں بتانا شروع کرتی ہے کہ یہ میرے فادر نے بنایا تھا اور انہوں نے اس میں ایسی سیٹنگ کی تھی کہ اس سکریپ خود ہی اپنے مالک کو چنتا ہے اور اس نے تمہیں چن لیا ہے لیکن وکٹوریا اس کا غلط استعمال کرنا چاہتی تھی وہ اس کی مدد سے اس کی پاور کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہے اور اس کے بعد وہ ایسے کئی سوٹ بنا کر ایک آرمی بنانا چاہتی ہے اور یہ آرمی دنیا کی سب سے پاورفل آرمی ہوگی جس سے وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے مگر جیمی کا ابھی بھی یہ کہنا تھا کہ مجھے اسے دی ایکٹیویٹ کرنا ہے کیونکہ میں اس طرح بالکل انکمفرٹیبل ہوں یہ سن کر جینی کہتی ہے کہ ایسا کرنے کے لیے مجھے اپنے فادر کے پرانے گھر میں جانا ہوگا لیکن اس کے لیے مجھے چابی چاہیے اور وہ چابی کوڈ انڈسٹریز کے اندر موجود ہے اس لیے پہلے جا کر ہمیں وہ چابی چورانی پڑے گی اور یہ سنتے ہی روڈی کہتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میرے پاس کیمرہ ہیک کرنے کی ڈوائس ہے اور میں اسے اپنے ٹرک پر انسٹال کر کے وہاں پر لے جاؤں گا اور آخر کار تھوڑی دیر میں ہی یہ لوگ کوڈ انڈسٹریز کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور روڈی ان کے کیمرے کو ہیک کرتا ہے اس ویسے ان کے کیمرے میں کارٹون چلنے لگتے ہیں اور اسی دوران ہی وہ دونوں کمپنی کے اندر خوش جاتے ہیں اور وہ کی چھرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ کمپنی سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے گلوڈیا کا رائٹ ہینڈ کونارڈ آ جاتا ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اسی وقت جیمی کا سوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ بلو بیٹل میں بدل جاتا ہے اس کے بعد وہاں ایک لڑائی چھر جاتی ہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ وکٹوریا نے کونارڈ کو بھی ایک سپر سوٹ دیا تھا اور اگرچہ اس پر ابھی بہت سارا کام چل رہا تھا اور ابھی اس میں بلو بیٹل کی پاور ڈالنا باقی تھی لیکن بہرحال بلو بیٹل اور اومیک دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں لیکن بلو بیٹل ابھی لڑائی میں کمزور تھا اس لیے اومیک اس سے جیت رہا تھا یہ دیکھ کر چینی اور روڈی اپنی کار کے پیچھے پڑا ہوا ہیکنگ ڈیوائز اس کے اوپر پھینکتے ہیں جس سے وہ دور جا کر گرتا ہے اس کے بعد یہ تینوں یہاں سے نکل کر چینی کے فادر کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر چینی اس کی کی مدد سے گھر کا ایک تیہانہ کھولتی ہے اور اس تیہانے کے نیچے چینی کے فادر کی لیب تھی اور روڈی یہ لیب دیکھ کر بہت ہوش ہو جاتا ہے اور وہ یہاں کی ٹیکنالوجی سے بہت امپریس ہوتا ہے اس کے بعد وہ بیٹل کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے لگتا ہے اور وہ کمپیوٹر پر دیکھ کر انہیں بتاتا ہے کہ اگر بیٹل نے ایک دفعہ کسی انسان کو چن لیا تو پھر اسے اس کے جسم سے نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ وہ اس کے ڈی این اے اور اس کے سیلس کے ساتھ چھڑ جاتا ہے اور اگر ہم اسے نکالنے کی کوشش کریں گے تو چینی کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن اس کے بعد روڈی چینی کو خوش ہونے کے لیے کہتا ہے کہ اب وہ ایک سپر ہیرو بن چکا ہے اور اب اس کے پاس سپر پاورز ہیں لیکن چینی غصے ہو کر باہر ٹیریس پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک دفعہ پھر روڈی آ کر اسے سمجھاتا ہے کہ اس پاور کے پیچھے پوری دنیا پاگل ہے اور تمہیں یہ پاور چینی کی مدد سے مفت میں مل گئی ہے اور اسی وقت چینی کو اوپر ایک ہائی ٹیک پلین نظر آتا ہے جو کہ چینی کے گھر کی طرف جا رہا تھا جس سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وکٹوریا اب ان کی فیملی کے پیچھے جا رہی ہے یہ دیکھ کر جیمی کہتا ہے سوٹ ایکٹیویٹ مگر سوٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا اور یہاں جیمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ سوٹ صرف اسے ہترے میں دیکھ کر ایکٹیویٹ ہوگا اس لیے وہ چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ادھر وکٹوریا اپنی فوج کے ساتھ ان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ جیمی کی تمام فیملی کو باہر نکال لیتی ہے لیکن اسی وقت وہاں پر بلیو بیٹل آ جاتا ہے اور وہ آسانی سے تمام فوجیوں کو ڈھیر کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو بھاگنے کا کہتا ہے اور خود فوجیوں کے ساتھ لڑنے لگتا ہے کتیجہ اسے کہتی ہے کہ میں انہیں یہی پر ڈھیر کر دوں گی مگر جیمی اسے کہتا ہے کہ نہیں انہیں صرف زخمی کرو اس کے بعد بلیو بیٹل بلیو پاور کا یوز کرتا ہے جس سے تمام فوجی دور جا کر گرتے ہیں مگر اوپر ہیلیکوپٹر میں کورنارڈ ایک ایسی گن کا استعمال کرتا ہے جس پر ایک پنجا لگا ہوا تھا اور بیٹل بھی اس ہتھیار کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا مگر اسی وقت اس کے ڈیٹ کو اٹیک آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور اسی وقت وہ پنجا اس کے اوپر آ کر گرتا ہے اور وہ اس کے سوٹ کو کابو میں کر لیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی پاور بھی یوز نہیں کر سکتا اور ایک ایموشنل سین کے بعد یہیں پر اس کے فادر کی دیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وکٹوریا بلو بیٹل کو ہیلیکوپٹر میں ڈال کر وہاں سے لے جاتی ہے اور اسی وقت اس کی فیملی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے اگلے دن جیمی کی دادی انہیں جیمی کو بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے کہتی ہے دوسری طرف جینی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اس کے بعد جینی انہیں اپنے فادر کی لیب میں لے جاتی ہے اور وہاں اس کے فادر نے ایک بہت ہائی ٹیک کار بنا کر رکھی تھی اور اس کار کی شکل بھی ایک بیٹل جیسی تھی اس کے بعد یہ اپنا سفر اس کار میں شروع کرتے ہیں اور یہیں جینی انہیں اپنے فادر کے ہائی ٹیک ہتھیار بھی دکھاتی ہے اور ان ہتھیاروں میں ایک شیلڈ اور ایک مکہ بھی ہے اور دادی کو ایک بہت ہی ایڈوانس قسم کی گن مل جاتی ہے ادھر انڈسٹریز میں وکٹوریا جیمی کو مشین کے اندر لٹکا دیتی ہے اور یہ مشین اس کی پاور کو سک کرنے کے لیے بلکل ریڈی تھی اور وکٹوریا یہ پاور نکال کر کنارڈ میں ڈالنا چاہتی تھی اور اس کے بعد وہ جیمی کو بتاتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اصل میں میری ٹیکنالوجی ہے اس لیے میں اسے کسی بھی وقت واپس لے سکتی ہوں اور یہیں ہیریو سے کہتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اور اس کی پاور واپس لینے سے اس کی جان جا سکتی ہے مگر وکٹوریا کا کہنا تھا کہ مجھے اس کی جان کی کوئی پرواہ نہیں اتنے میں ہی بیٹل موبائل باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ کافی طور پھور کرتا ہے اور وہ سارے فوجیوں کو باہر ہی دفن کر دیتا ہے اس کے بعد بیٹل موبائل ایک مکریس ہی بن جاتی ہے اور اس کے ٹینٹیکلز بھی نکلاتے ہیں اور وہ سب فوجیوں کو کچلنے لگتی ہے اس کے بعد سبھی لوگ لیٹ کے اندر خوش جاتے ہیں اور وہاں جینی کو پتہ چلتا ہے کہ وکٹوریا بہت سارے بیٹلز بنا رہی ہے اور ان میں کمی صرف تھی تو بلیو بیٹل کی پاور کی جو کہ اب اسے ملنے ہی والی تھی اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ بلیو بیٹل کی پاور نکالی جانا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی بیٹل کی طبیعت بھی حراب ہونے لگتی ہے اس کے بعد ہمیں اسی کے دماغ میں اسی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ اپنے دماغ میں ہی کسی اور دنیا میں موجود تھا اور وہ اس دنیا میں اپنے فادر سے ملتا ہے اور اس کے فادر اسے کافی زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں باہر جانی فیکٹری میں جگہ جگہ بومز لگا دیتی ہے اور انہیں ایکٹیویٹ بھی کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک دفعہ دوبارہ چیمی اپنے فادر البرٹو کے ساتھ نظر آتا ہے اور وہ اسے ایک سوٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بلیو بیٹل ہے اور تمہیں اسے جا کر ٹچ کرنا ہوگا اور اس کے بعد چیمی اس جگہ کے تباہ ہونے سے پہلے بھاگ کر اس سوٹ کو ٹچ کرتا ہے ادھر پاور ٹرانسفر بھی 99% کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ 100% ہو جاتا ہے یعنی اب اومیگ میں بھی تمام پاور آ چکی تھی اور اسی وقت تمام بومز بھڑ جاتے ہیں اور یہاں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کی وئے سے بلیو بیٹل بھی آزاد ہو جاتا ہے مگر اس کی سوٹ کی انرجی بلکل ہتم ہو چکی تھی اور یہاں ہیری اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لئے دروازہ کھولتا ہے مگر اسی وقت وہاں پیچھے سے اومیگ آ جاتا ہے یہ دیکھ کر بلیو بیٹل وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اومیگ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے بلیو بیٹل کے سامنے کچھ گارڈز آ جاتے ہیں اور اس وقت اس کے سوٹ کی پاور بھی پوری نہیں تھی اور اسی وقت سین میں انٹری ہوتی ہے تاتی کی جس نے وہی زبردست گن پکری ہوئی تھی اور وہ اس گن کی مدد سے سبی کو وہاں پر دھیر کر دیتی ہے اور ان کی مدد سے وہ کافی فوجیوں سے لڑتی ہے اور اسی وقت وہاں بلیو بیٹل بھی آ جاتا ہے اور اس کا سوٹ اب چارج ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اومیگ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اومیگ اسے ہوا میں اراتا ہوا لے جاتا ہے اور وہ ارتے ہوئے ہی آپس میں لٹتے ہیں اور اس لڑائی میں اومیگ بلیو بیٹل پر بھاری پار رہا تھا اور لڑتے ہوئے یہ دونوں ایک قلعے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہیں بلو بیٹل اپنے ٹنٹیکلز وغیرہ کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہ اپنے تمام اتھیاروں کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور ان دونوں میں بہت زبردست فائٹ ہوتی ہے اور یہیں اومی ایک دم روڈی پر حملہ کرنے لگتا ہے اور وہ روڈی پر ایک بم پھینک دیتا ہے جس سے بلو بیٹل بہت گسے میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ گسے میں اپنی فل پاور کا استعمال کرتا ہے ادھر ہیلیکوپٹر میں وکٹوریا جینی کو بتاتی ہے کہ میں نے بلو بیٹل کے کوڈ کو سیف کر لیا ہے اس لیے اب میں لاکھوں بلو بیٹل بنا سکتی ہوں اور ان کے ساتھ میں پوری دنیا پر راج کروں گی مگر وہی پر جینی ایک ہائی ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ببل کو تھوکتی ہے اور وہ ببل پورے ہیلیکوپٹر میں پھیل جاتی ہے اور ہیلیکوپٹر وہاں پر کریش ہو جاتا ہے اور جینی اور وکٹوریا دونوں اسی ببل کے اندر بند ہو کر زمین پر آ کر گرتے ہیں ادھر بلو بیٹل وہ میں ایک کوئی نیچے گرا دیتا ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے لیکن اسی وقت اسے ایک خدیجہ روکتی ہے اور وہ اسے اس کی نو کلنگ پالیسی یاد کرواتی ہے لیکن جیمی کا کہنا تھا کہ اس نے میرے فادر اور روڈی کو مارا ہے اس لیے میں اسے نہیں چھوڑوں گا لیکن یہاں پر خدیجہ اسے وہ میں ایک کی پرانی زندگی کو دکھاتی ہے اور اس زندگی میں کورنارڈ کی ماں اس کے ساتھ موجود تھی اور وہ ایک جنگ میں ماری جاتی ہے اس کے بعد کورنارڈ بھی بڑا ہو کر ایک فوجی بن گیا لیکن فوج میں اسے ایک ایسی چوٹ لگی جس سے اس کا جسم تھوڑا سا جل گیا جس کے بعد وکٹوریا نے اسے ایکپیرمنٹ کے لیے یوز کیا اور اب وکٹوریا ہی اسے اپنے حساب سے چلاتی تھی اور یہاں پتا چلتا ہے کہ کورنارڈ کا اس میں کچھ بھی قصود نہیں تھا بلکہ وکٹوریا اسے کنٹرول کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی کورنارڈ کو بھی یہ تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں اور اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری اصل دشمن وکٹوریا ہی ہے دوسری طرف چینی اس ڈیوائس کو توڑ دیتی ہے جس میں بلو بیٹلز کے کورڈ موجود تھے اور یہاں پر بلو بیٹل اور اومیک بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہاں وکٹوریا اومیک کو آرڈر کرتی ہے کہ وہ ان دونوں کو مار دے لیکن اومیک ایسا نہیں کرتا اور وہ ان دونوں کو جانے کا کہتا ہے اور اس کے بعد وہ وکٹوریا کو پکر کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ آگ کے اندر لے جاتا ہے جس کے بعد مہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیکن بلو بیٹل ابھی جہاز کے باہر ہی تھا اور اس دھماکے کی ویسے وہ گھرنے لگتا ہے تو جینی اس کا ہاتھ پکر کر اسے جہاز کے اندر لے کر آتی ہے اور اس کے بعد وہ جہاز کو ایکٹیویٹ کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جہاز میں ہی جیمی دیکھتا ہے کہ روڈی ابھی زندہ ہے اس کے بعد ہمیں کچھ دن بعد کا سین نظر آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینی اپکورڈ انڈسٹریز کی سی ای او ہے اور ایک دن وہ جیمی کی فیملی سے ملنے آتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ میں نے اس پوری جگہ کو حرید لیا ہے اور اب تم لوگ یہاں پر اپنا نیا گھر بنا سکتے ہو اور اس کے بعد وہ روڈی کو ایک نیا ٹرک بھی گفٹ کرتی ہے اور وہ روڈی کو اپنی انڈسٹریز میں سینئر سائنٹسٹ کے اہدے پر پرموٹ کرتی ہے اور ان میں نظر آتا ہے کہ بلو بیٹل اور جینی دونوں ہواوں میں اُڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی دی اینڈ ہو جاتی ہے